نیشنل ایڈوکیشن پولیسی فالیئر نائنٹین سیونٹی اس کا انپروڈکشن یہ تھا کہ یہ ہے کہ سمبر نائنٹین سکسٹر سیسس میں سیکنڈ مارشل لازفر پاکستان میں انپوز ہوا تھا تو پریزیڈن جنرل محمد یکیہ خان تھے اور جو کنٹری کی جو سیچویشن سے پولیٹیکل وہ یہ تھا کہ فرام لازٹریئرز وہ کریسز میں بزر رہی تھی اب جو الیکشن جو ہے وہ ہیڈ ہوئے تھے وہ نائنٹین سیونٹی میں ہوئے تھے لیکن جو اس کی زیادت تھی وہ گورنمنٹ نے ایک سیپنی کیے تھے اور جو پارٹی کا چارج ہیڈ ہوئر تھا وہ ایسٹ ونگ ورسل میں جو ہے وہ سنگل جو ہے وہ سیٹ اس پہت ہوئے تھا اور اس کے لاغہ نائنٹین سیونٹی وان میں جو ہے وہ پاکستان دو ڈیفرنٹ رنسوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے تھے ایسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان جو پانے انگلہ دیش اور پاکستان بنائے اور ایسٹ پاکستان میں جو گورنمنٹ تھی اس کی جو مجاریٹی پارٹی تھی دیزز ور زلفکار علی بھوٹو اور اس کے لاغہ یہاں پہ تھا کہ یہ جو انٹرویننگ تاہل پی رکت تھا جس میں مارش اللہ کی جو گورنمنٹ تھی اس لئے نمبر اف سٹڈرنس کو یا نمبر اف گروپس کو ایک نئی انڈکیشن پارٹی کی جو ہے کو سیٹ اپ کرنے کے لئے لگائے تھا اس لئے نمبر اف سٹڈی گروپس میں یہ تھا کہ پیرنٹس کو کنسول کیا گیا تھا ٹیچر کو کننسول کیا گیا تھا کی�ری��چ بھوٹو کین کی والی سوسائیتی کی اور ایک پولیسی کا جو ہے وہ Св Amazon ڈر tenguہر اپہ پوچم اور یہ جو ہے وہ پولیسی و плюсی جو ہے جو ہے وہ جہا کے انہ silicone گ thigh اس اے دیکھن پولیسی جو ہے مجھے تھی Julia necklace اس کے کے لیے جوہ کیون کو ایم کرتی تھی use of education as force of national unification and recommendations integration of two separate education systems madrasas and contemporary public schools which are operating side by side لیکن جو madrasa کے system تھا اور جو public schools تھے جو side by side operate ہو رہے تھے یہ دو separate education system اس وقت پاکستان میں جا رہے تھے اور میڈیم آف انسٹرکشن یہ تھا کہ بنگال میں جو ہے وہ east پاکستان میں بنگالی اور west پاکستان یہ نہیں ہماری پاکستان میں پاکستان دوے ہو اس کے لابا یہ تھا کہ اس میں جو involvement of students تھے parents تھے اس کے لابا establishment of national literacy crafts, university grant commissions changes in university ordination and infill functioning the management of private institutions removing the disparity between rural and urban education and making the education system more functional in terms of its constitution to productivity and economic growth اس میں پھر یہ تھا کہ decentralization of education and institutions جو ہیں وہ important thing جن کو outland کیا گیا تھا for better administration announcement of policy جو کنسائی تھی with political instability of country اس کے لابا policy میں یہ recommendation دی تھی کہ attachment country کفر یہ خلاص دری انunting اجتماعی طور پر ویڈیوانی ونوارد نیسی ایک حال سیکرامنی سوال تکردتی نیسی اپنی در تکرد کشتر لکارے والد نیسی دریم نیو گوریمنٹ نے جہابہ پروپوسروں دی اتھو جو پریومی پریوس پاسی بھی ان کی بیس پر ایدوکی چنین سکر ہمارا ہے پھنو پھنو پھر ایدوکی� سے کسٹر جو تھا و سٹرے اندیو پھر ایدوکی تھی اندیب نعلی ہو پھر ایدوکی کو مشکلہ کی ایدوکی تھی اندیب کسٹر بھی ہوا تھی اندیب بھی ہوا تھی اور کانتیوکی پانتیوک کسٹر ہی from 8,413 primary schools to 1,190 middle school and 4,06 secondary schools in the areas جو ہے آپ کو پاکستان میں تھے جس کو ایکسپین کرنا تھا 2,4,411,290 5,745 secondary schools 2,90 colleges 7 new universities جو ہے آپ کو بنانا تھا 1970 کے لینڈ پر اب new primary schools جو تھے 2400 new education schools وہ پاکستان میں بیسٹ پاکستان میں اوپن ہوئے تھے جس کا ٹارگیٹ تھا 4000 schools اب progress جو secondary school پر تھی وہ یہ تھی کہ وہ بڑی اپریشییٹیبل تھی higher number of schools جو ہے secondary school اور ان کا environment rate جو ہے وہ بڑا enrollment rate بڑا high تھا 581 ملین education جو education تھی اس میں سے 400 ملین یعنی 69% of education پر لگنی تھی جو فوکس تھا وہ شیفت ہوا تھا from primary standard to technical education as well as colleges and universities ان کی فانانچل allocation جو education کی سیکر میں تھی وہ 2.5 ٹائم جو second plan سے زیادہ تھی ڈال out of school جو out of جو اس میں allocation تھی جو amount لکھی ہے اس میں 6% جو allocation ہونی تھی education پر اس کے لابا جو east پاکستان تھی 70% اور 125% تارگیٹ تھی انوالمنٹ کے primary اور middle level کی سٹیج پر جو achieve کی جانے تھی جبکہ west pakistan میں یہ تارگیٹ 37% اور 50% تھا اسی طرح scannery school level 100% اور 60% کا تارگیٹ تھا scannery and higher scannery school 100% 60% کا تھا اس کے علاوہ یہ جو achievement تھی scannery اور higher scannery کے compare زندے primary میں زیادہ تھی اس کے علاوہ یہ جو result کے overall performance کے education development میں ساتھ فیکٹری اتنے خاص نہیں تھی especially west پاکستان میں اور اس وقت اور بھی نہیں تھی جب 1971 میں جب وہ east پاکستان سپرد کو سپڑا اس کے بعد دیکھیں تو state of affairs جو ہے اس نے reorientation of education system کو لے کے چلا تھا اور اس میں چیلنجز سپر پاکستان میں اس میں چیلنجز ہوئے تھی اور ڈیمارڈ تھی کو ений جو ڈیمارڈ اگنت عشی